پڑھا اور اس کے بعد انہوں نے دو جملے کہے ایک تو یہ کہا کہ احمد رضا کا انتقال نہیں ہوا بلکہ یوں سمجھئے کہ اندوستان سے عشق مصطفیٰ اٹھ گیا اور ایک بات یہ بیان کی وہ تنہا آدمی کتابیں لکھتا تھا ہم پوری جماعت مل کر اس کا جواب دیتے تھے غیروں کو بھی اس کا اعتراف ہے الفضل ما شاہدت بلدہ فضیلت اس کو کہتے ہیں کہ دشمن بھی اس کا موطرف ہو یقینی طور پر عالیت نے بیش بہت بڑا کام کی ہے ہمارے سر عقیدت میں ان کے سامنے جھکے ہوئے ہیں ہم انہیں سلام عقیدت پیش کرتے ہیں عقیدت و محبت میں کوئی فرق نہیں ہے لیکن جہاں مسائل کا تعلق ہے وہاں اگر حضرت امام ابو یوسف امام صاحب سے اختلاف کریں تو کوئی تنقید کا معاملہ نہ ہو آپ کے شاگرد اختلاف کریں تنقید کا معاملہ نہ ہو تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسئلہ ہو مسئلے کے طور پر کسی سے کوئی اختلاف کرے تو چیز عجبی ہونے کی ضرورت نہیں ہے عالی حضرت نے بہت ساری کتابیں ابھی چھپی نہیں ہیں مختلف کتابوں پر آپ نے ہواشی لکھیں فقہ کتابوں پر ہواشی لکھیں احدیث کی کتابوں پر ہواشی لکھیں شروع حدیث پر ہواشی لکھیں ہمارے حاشیے کا مفہوم اور ہوتا ہے کہ وہ عبارت جو متن کی مشکل ہوتی ہے نہ محاشیہ کرتا ہے کہ اس کی وضاحت کرتا ہے اس کو آسان کر کے بیان کرتا ہے لیکن عالی حضرت کے حاشیے کا انداز اور ہے ان کا حاشیہ وہ ہے کہ جہاں ماطن سے اختلاف کی ہے ہاں جی ان کے حاشیے کا انداز یہ ہے اکثر و بیشتر ہے کہ ماطن سے اختلاف کی ہے اور کہتے ہیں کہ اللہ فلان و آقول اور میں کہتا ہوں فلان یہ کہا اور میں یہ کہتا ہوں ہم اس پرچی میں جب ہی نہیں ہیں ہر آدمی کو اپنی تحقیق اور اس کا حق حاصل ہونا چاہیے عرض یہ کر رہا تھا ایک کانفرنس طے پائی کہ ہم امام احمد رضا کے نام پر کانفرنس کرتے ہیں بریٹ فورڈ میں اور اس میں متفقہ یہ فارمولہ پیش کرتے ہیں کہ جو آدمی فکر رضا کے خلاف کس کا کوئی نظریہ ہو نظریہ رضا کے خلاف کسی کا کچھ ہو تو ہم اس کو سنی نہیں سمیتے سنیے سے خارج کر دیں گے سنیت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں خیر بڑی اچھی بات ہے خدا کرے وہ کانفرنس جلدی اور ہم بھی دیکھیں لیکن اس سے پہلے یہ ریکارڈ ہو رہا ہم بتا دینا چاہتے ہیں اس سے پہلے ہم بتا دینا چاہتے ہیں کہ پہلے اپنی خیر مناؤ کہ تم فکر رضا کے مطابق کہا عمل کر رہے ہو آلہ حضرت فتاوہ رضویہ جلد گیارہ میں بھی اور بارہ میں بھی یہ پرانی نہیں پارا جلدوں میں جو ہے اس کی بات کر رہا ہوں جلد نمبر گیارہ میں جلد نمبر بارہ میں آلہ حضرت سے پوچھا گیا کیا حضور مولا کائنات کی وہ اولاد جو حسنین کریمین کے علاوہ کیا وہ بھی سید ہیں آلہ حضرت جواب یہ دیتے ہیں کہ ان کا دامن بھی فضائل سے لبریز ہے حضور مولا کائنات کی ساری اولاد کا دامن فضائل سے لبریز ہے اس لیے کہ بحمد اطالع وہ علوی بھی ہیں وہ قریشی بھی ہیں وہ حاسمی بھی ہیں لیکن سید صرف حضرت خاتون جنت کی اولاد ہے سعادت کا اطلاق صرف حسنین کریمین کی اولاد پر آتا ہے اب یہاں سے ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ مسئلہ وہ ہے کہ جس کا تعلق عمل کے ساتھ نہیں ہے عقیدے کے ساتھ ہے یہ مسئلہ عملی نہیں ہے اعتقادی ہے جب مسئلہ اعتقادی ہے تو جب آلہ حضرت یہ کہتا ہے کہ سید صرف خاتون جنت کی اولاد ہے تو پھر آپ کا خود سعادت کا دعویٰ کرنا یہ تو آلہ حضرت کے مسئلہ اعتقادی کے خلاف ہے سب سے پہلے تو آپ رضویت سے نکلے سب سے پہلے تو آپ بریلویت کی جگہ کئی اور جگہ تلاش کریں یا سعادت کا دعویٰ چھوڑیں یا سعادت کا دعویٰ چھوڑیں یا پھر بریلویت کو چھوڑیں یہ دونوں باتیں یقصان ہی کل سکتی یہ تو مسئلہ تھا نا عقیدے کا اور بتاتا ہوں آپ کو آلہ حضرت کی کتاب حق العیب فی حرمت تصوید الشیب مستقل رسالہ اس کے اندر آپ نے پچاس سے زیادہ حدیث نکل کی ہیں اور اس کے اندر واضح طور پر یہ ثابت کیا ہے کہ سیاہ خضاب کا لگانا حرام ہے سیاہ خضاب لگانے والا فاسق مولن ہے سیاہ خضاب لگانے والے کے پیچھے نماز مکرو تحرینی ہے واجب العیادہ ہے ہاں دی ہم آپ سے پوچھتے ہیں یہ تازے تازے رنگ لگا کر ٹی وی پر آتے ہیں تمہارا رضویہ سے کیا تعلق ہے یہ تازے تازے رنگ لگا کر چمکتے ہوئے آتے ہو پھر بریلویت کا نام لیتے ہو تمہیں بریلویت کے کیا لگتے ہو یہ اور بات ہے کہ یہ مسئلہ ہے اس میں ایک سلاب کا حق ہے حضرت قبلہ عالم پیر میلشاہ صاحب گولوی رحمت اللہ علیہ مولانا محمد غادی صاحب نے آپ کے امام پر رسالہ لکھا اجالہ بردوشالہ جس کے اندر خضاب کے سیاہ خضاب کے جواب پر دلائل فرام کیے حضور سے سالے پر حضرت حضور اعلیٰ کی تقریض ہے تحرید حاصل ہے ہم اس کو مختلف ہی سمجھتے ہیں مصنف ابن ابی شہبہ مستقل باب ہے سے آبا اکرام میں کون سے آخلاب لگاتے تھے کون نہیں لگاتے تھے اس کے اندر چند ایک افراد ہیں جو مناسب نہیں سمجھتے تھے حسنین کریمین لگاتے تھے اجلہ سے آبا لگاتے تھے ہر جگہ یہ مجاہد جہاد کی تعویل نہیں کی جا سکتی اس لیے کہ سیدنا حضرت عمر خضاب رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں باقاعدہ فوج کا محکمہ مقرر ہو چکا تھا ہر گھر میں بیٹھے خضاب لگانے والا مجاہد نہیں تھا باقاعدہ فوج کا نظام مقرر تھا وہاں تو مستقل بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے آگے چلتے ہیں آپ کا ایک رسالہ ہے عطیب الوجیس جس کے اندر مستقل آپ نے یہ جو گھڑی پر چین نہیں میں نے لگایا ہوا ہے آجی اس چین پر مسئلہ لکھا کہ مرد کے لیے کوئی بھی دھات سونا ہو یا چاندی ہو یا کوئی اور دھات ہو مرد کے لیے استعمال کرنا حرام ہے ماں سوائے ایک چاندی کی انگوٹھیں کے اور اس کا بھی وزن ساڑھے چار معاشے سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے اس کے علاوہ خاص طور پر لکھا یہ چین یہ حرام ہے اور جو آدمی چین لگا کر نماز پڑے امام اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی اگر نماز پڑی گا گئی تو دوبارے واجب لے آدھا ہے کبھی گھوڑ دیکھیں یہ ٹی وی پر آنے والے بڑے چمکتے ہوئے چین سونے کے چین باندے ہوئے میں اپنی بات نہیں کرتا میں تو جائے سمجھتا ہو مجھے اسطلاف کا حق ہے مجھے اسطلاف کا حق ہے میں ان سے کہتا ہوں جو کہیں کہتے ہیں کہ فکرِ رضا آلہ حضرت کسی مسئلے سے اسطلاف کیا جائے تو بندہ یہ ہو جاتا ہے آلہ حضرت نے مستقل رسالہ لکھا حرمتِ سما پر مضامیر کے اوپر مضامیر کے ساتھ سما حرام ہے مستقل رسالہ لکھا جب کہ شیخِ محقق شاہ عبداللہ موتزلی رحمت اللہ علیہ کے رسالہ مسائلِ سما انہوں نے اس کو انہوں نے لکھا کہ جو اس کا آل ہے اہل ہے اس کے لئے جائز ہے جو اہل نہیں ہے اس کے لئے ناجائز ہے یعنی کنڈیشن لگا دی آلہ اتنے مترکان لکھا مضامیر حرام ہے یہ جو قوالیوں کا سسرہ چلتا ہے بڑے بڑے بزرگ بڑے بڑے رزوی ہاں جی یہ اپنے آستانوں پر پہلے تقریریں کراتے ہیں پھر قوالیاں بھی کراتے ہیں ہاں جی ہم پوچھتے ہیں یہ آپ کی رزویت کدھر گئی بریلویت کہاں جلی گئی آپ یہ کام کرتے ہیں آلہ حضرت لکھتے ہیں کہ مصد کے اندر ازان کا کہنا مکروح ہے کوئی بھی ازان مصد کے اندر کہنا مکروح ہے حتی کہ ختمے کی ازان کے بارے میں بھی ہمارے بہت سارے اصلاح بڑی پابندی کرتے ہیں لیکن یہاں جو جن کو رزویت کا خمار ہے ان کو دیکھیں پوچھو ازانیں کہاں پڑھتے ہو یہ مکروح کام کرتے ہو فکر رضا کے خلاف ہے نظریہ رضا کے خلاف ہے میں نے تقریباً کو سو ڈیڑھ سو والے لگائے ہوئے ہیں جناب اب کانفرنس کرو تو پھر ہم آپ کو بتائیں گے وہ بندہ ایک ٹرینی سفر کر رہا سی تو اوہ کسے گرائیوں سنو نکا جا کو پیدھی دیتی بات وہ فلان گرائی چلے آئے تو ٹھیک میرا دوست ہے تو اس نے مکیا سی ایک پرندہ چھوٹا جا پیدھی اس نے دے دی اس آگا ٹھیک ہے انہیں چو کر گا تھی پھڑ لی جلے ٹرین اس نے کہا نہیں یہاں ہر جاندار کا ٹکڑ لینا پڑتا ہے ٹکڑ لینا پڑے گا پوچھنے لگا ہر جاندار کا ٹکڑ اس نے کہا بلکل ہر جاندار کا ٹکڑ کہنا ذرا پیچھے آٹھ پگڑی لای نبج بڑے لمبے لمبے بال ہیں ایک واری چھتکا دیتا نا سیر نو تا پورا فرش جوان آل کالا سے آو گیا کیا ان لگا پھڑی جاتے لائی جا پھر اے ساریاں جاندار نہیں اے ساریاں جاندار نہیں پھڑی جاتے لائی جا پھر ہم بھی آپ کو بتائیں گے پھر پھڑی جائیں تو لگائی جائیں مسائل کے اندر اختلاف اپنی تحقیق ہے آل حضرت کی اپنی تحقیق ہے ہم مسائل قطعیہ کے اللہ اللہ کے رسول کے پابند ہیں مسائل فقیہ زنیہ میں حضرت امام آزم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے پابند ہیں ہم نے ان کی تقلید کی ہے مسائل اعتقادیہ میں ہم امام ابو لسنہ شریح امام ابو منصور ماتوریدی ان کی تحقیق کو صحیح سمجھتے ہیں جو انہوں نے اسلامی عقائد کے دفاع میں دلائل مہیا فرمائے ہمارا ان دلائل کے ساتھ اتفاق ہے آل حضرت نے کسی نئے عقیدہ ہم تک نہیں بنایا جا نا کو فقہ مدون کی ہے مسائل میں کسی سے بھی اختلاف ہو سکتا ہے آل حضرت آپ نے مرشد سے اختلاف کر سکتے ہیں آپ نے پیر سے استاد سے اختلاف کر سکتے ہیں تو پھر آپ کیوں نہیں کر سکتے جو آل حضرت حج کے لیے جاتے ہیں کیونکہ آپ کی جو سندے حدیث تھی نا وہ سندے حدیث بایا شاہ عبدالعدیش صاحب شاہ علی اللہ صاحب شاہ عبدالغنی صاحب وہ بٹنڈا لائن سے ہو کر جاتی تھی تو وہ سوچنے لگے بھائی کوئی ایسا طریقہ ہو مجھے کوئی سندے حدیث ملے جو اس لائن کے علاوہ ہو تو حج کے لیے گے اس دور میں حرم شیب کے امام تس سے یہ زینی داہلان مکی رحمت اللہ علیہ آہ زینی داہلان مکی ان سے حدیث کی اجازت بھی لی حدیث کی اجازت ویسے نہیں ہوتی ہے پہلے شاگردی استیار کرنی پڑتی ہے یا استاد سے سما کرنا پڑتا ہے یا استاد کو سنانا پڑتا ہے سندے حدیث کی اجازت لی پھر ان سے سسلہ شادلیہ کی اجازت بھی لی خلافت بھی لی تو مطلب یہ ہوا کہ وہ آپ کے پیرو مرشد بھی ہوئے آپ کے استاد بھی ہوئے اور انہوں نے ان سے پہلے سید محمد بن رسول برزنجی جن کا سن افاد گیارہ سو چار ہے آلہ حضرت نے گیاریویں صدی کا مجدد لکھا ہے دو جلدوں میں کتاب لکھی حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان پر اسی کتاب کی تلخیص کی ہے سید زینی دالان مکی رحمت اللہ اصنا المطالب فی نجات ابی طالب تو آپ سوال یہ ہے کہ جب آپ کے استاد کی کتاب موجود ہے تحقیق موجود ہے آپ کو کتاب لکھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی بڑے مطاعت انداز سے آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں سید محمود علوسی رحمت اللہ علیہ رومانی کے اندر جہاں یہ نہیں ہے اِنَّكَ لَا تَحْدِي مَنْ اَحْبَبْتَ اسحایت کے شان نزول کے نیچے لکھتے ہیں اس کے اندر وہ بخاری شیب کی حدیث بھی لکھی ہے اگرچہ شبلی نومانی نے وہ بخاری کی حدیث بھی لکھی ہے سیرت النبی میں اور حضرت عبداللہ ابن حضرت عباس کی وہ حدیث جو ابن عساق نے سیرت کے اندر نقل فرمائی ہے وہ بخاری سے بہت پہلے اقدم ہیں جب ان کا وصال ہوا تو امام بخاری بھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے شبلی نومانی کہتا ہے کہ یہ حدیث جو حضرت عباس کی ہے یہ بخاری کا حدیث سے زیادہ صحیح ہے جو یہ بتاتی ہے کہ حضرت ابو طالب ایمان کلمہ پانک